السلام علیکم ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آج کا ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج کے ویڈیو میں ہیں آپ کے لیے دو فلموں کے ریویو پہلی جو فلم پیش خدمت ہے یہ انیس سو پیسٹھ کی اکتالیسویں فلم تھی جو مشرقی پاکستان کے شہر ڈھاکہ میں تیار کی گئی اور اس فلم کا نام تھا جانا جانی اس فلم کے حوالے سے کچھ زیادہ معلومات حاصل نہ ہو سکیں بس یہ معلوم ہوا کہ اس فلم کے ڈریکٹر علی منصور تھے جبکہ فلم ساس عطا تھے اداکاروں میں حسن امام اور سلطانہ زمان کے نام مل سکے بنگولی زمان کی اس فلم کو ڈھاکہ فلم کارپوریشن میں تیار کیا گیا اس نے کتنے ہفتے گزارے کیا بزنس کیا یہ بات تو راز میں ہی ہے لیکن یہ معلوم ہوا کہ اس فلم نے ایک عدد نگار ایوارڈ بھی حاصل کیا تھا ناظرین آج کی جو دوسری فلم آپ کے پیش خدمت ہے ملک آرٹ کنسرن کے بینر تلے بنائی گئی اس فلم کے مصنف حزین قادری پروڈیوسر سلیم ملک اور ہدایتکار امین ملک تھے فلم کے کیمرامین نسیم حسین تھے پنجابی زبان کی یہ فلم باری سٹوڈیو لاہور میں تیار ہوئی اور انیس سو پینسٹھ کی اس بیالیسوی فلم کا نام تھا اکسی چور ناظرین فلم کے نمائیں ادھاکاروں میں یوسف خان، علاؤدین، شیری، زمرد، ساون، منور ذریف، زینت، اجمل، رنگیلہ، خلیفہ نظیر، سلیم بٹ اور سلطان رہی بحثیت ایکسٹرا شامل تھے فلم کی کہانی ایک سیدھے سادھے لیکن چور شیرو ادھاکار علاؤدین سے شروع ہوتی ہے جو اپنی ماں ادھاکارہ زینت اور بہن گڑو ادھاکارہ شیری کے ساتھ رہتا ہے گڑو گاؤں کے زمیدار ادھاکار اجمل کے بیٹے جعوید ادھاکار یوسف خان کے ساتھ محبت کرتی ہے جعوید کے کہنے پر زمیدار شیرو کے گھر شادی کا پیغام بھیج کر اس کی ماں کو بلواتا ہے لیکن ماں کی بجائے شیرو چلا جاتا ہے دونوں میں تلخ کلامی ہو جاتی ہے سادھا لو شیرو بہن کی خوشیوں کی خاطر ایک گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوتا ہے مگر اسی وقت گھر کے مالک کا بیٹا شفیق ادھاکار ساون جائدات کی خاطر اپنے باپ کی جان لے لیتا ہے قتل کرتے وقت اس کی جیب سے بٹوا گر جاتا ہے جس میں باپ سے چرائے کاغذات اور ایک قیمتی انگوٹھی ہوتی ہے شیرو کے ہاتھ وہ بٹوا لگ جاتا ہے جسے لے کر وہ فرار ہو جاتا ہے شفیق اسے پہچان لیتا ہے اب شفیق بھیس بدل کر شیرو کا جھوٹا چچا بند کر اس کے گھر پہنچ کر اس کی ماں بہن اور شیرو کو اپنے اعتماد میں لیتا ہے اور شیرو کو کاروبار کروانے کے بہانے شہر لاکر ایک کلپ ڈانسر زمورت ادھاکارہ زمورت کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے جو اسے اپنی جھوٹی محبت میں فسا لیتی ہے شفیق ہر طریقے سے شیرو کے گھر کی تلاشی لیتا ہے مگر اسے کچھ نہیں ملتا اسی ملے ملانے کے دوران شفیق شیرو کی بہن گڑو پر عاشق ہو جاتا ہے اور اسے بری نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے شفیق بڑی چالبازی سے شیرو کو اپنے جوان روپ سے ملا کر رشتے کے لیے امادہ کر لیتا ہے شیرو گاؤں جا کر چودری کی خوب بے عزتی کر کے ماں اور بہن کو رشتے کے متعلق اگاہ کر آتا ہے گڑو جوید کو یہ سارا ماجرہ بتا دیتی ہے اور جوید جو پہلے بھی شفیق کی مرمت کر چکا ہوتا ہے دوبارہ بھیس بدل کر شفیق کے گھر جاتا ہے اور اس کو دوبارہ پھینٹی لگاتا ہے شفیق شیرو کے سامنے اس کے چاچے کے روپ میں آ کر اسے جوید کے خلاف بھڑکاتا ہے جس پر شیرو گاؤں جا کر جوید کی خوب بے عزتی کرتا ہے اور ماں اور بہن سے تعلق ختم کر کے واپس آ جاتا ہے زمورت کے کہنے پر شیرو اسے وہ کاغذات والا بٹوا لا دیتا ہے مگر شفیق اس سے بٹوا حاصل کر کے مارنے کا پروگرام بنا چکا ہوتا ہے خوش قسمتی سے زمورت یہ پلان سن لیتی ہے زمورت اصل میں شیرو کی سچی محبت میں گرفتار ہو چکی ہوتی ہے شیرو کے آنے پر اس کی جیب سے وہ بٹوا چوری کر لیتی ہے اور اس سے ماننے پر جب شیرو کو اپنی جیب سے بٹوا نہیں ملتا تو اسے بے عزت کر کے نکال دیتی ہے یوں شیرو کی جان بچ جاتی ہے ایک دن جوید شہر زمورت کے گھر آتا ہے اور شیرو کو لے جانے کی بات کرتا ہے شیرو کی بہن کی شادی کا سن کر زمورت اندر اپنے زیور لینے جاتی ہے تاکہ شیرو کی بہن کو تحفہ بھیج سکے مگر وہاں پر چھپا شفیق زمورت کو قتل کر دیتا ہے اسی دوران شیرو وہاں آ جاتا ہے اور جوید کو اس کا قاتل سمجھتا ہے جوید گرفتار ہو جاتا ہے گنڈو جوید سے مل کر ساری صورتحال کا پتا کرتی ہے جہاں اسے بٹوے کے بارے میں پتا چلتا ہے شیرو کا دوست نوردین اداکار منور زریف اور گنڈو مل کر زمورت کے گھر بٹوے کی تلاش میں پہنچتے ہیں گنڈو بٹوہ تو تلاش کر لیتی ہے مگر شفیق اسے پکڑ لیتا ہے شیرو بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور نوردین کے ہمراہ شفیق کے تاکب میں جاتا ہے دونوں میں لڑائی ہوتی ہے جوید بھی پولیس کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور شفیق گرفتار ہو جاتا ہے بعد میں شیرو جوید کے باپ سے معافی مانگتا ہے جوید اور گنڈو کی شادی ہو جاتی ہے اور یوں فلم ختم ہوتی ہے ناظرین حزین قادری اور تنویر نکوی کے لکھے گیتوں کی دنے ماسٹر عبداللہ نے بنائی جنہیں مالا بیگم نظیر بیگم مسود رانہ منور زریف اور ماسٹر عبداللہ نے خود بھی گایا سات گانوں پر مشتمل اس فلم میں مالا کے آو نی سیو دل پر چاہیے یہ گیت اداکارہ شیری پر پکچرائز ہوا آو نی سیو دل پر چاہیے ہس ہس نچی تیرہ لمل گائے دل سادہ لین والا گبرو تے پولا پالا یہ گیت اداکارہ زمورت پر اکس بن کیا گیا نزیر بیگم کا او میتہ سجنا دی مانگ ہواے اڈ جانیے یہ گیت اداکارہ شیری پر فلم آیا گیا مسود رانہ کا ڈگ مگ ڈھولیاں میں تاں سمجھ آئیے یہ گیت اداکار علاؤدین پر شیوٹ ہوا ماسٹر عبداللہ اور منور ضریف کا دو گانہ ڈم ٹک ڈم ٹک وجدے ہی رہ گئے یہ گیت اداکار علاؤدین اور منور ضریف پر پکچرائز کیا گیا ڈم ٹک ڈم ٹک وجدے ہی رہتے کڑے آنگا کی ہوئے گا سارے لوگ بھی آئے گئے تے پھر چھڑے آنگا کی ہوئے گا مالہ اور مسود رانہ کے کملہ نی کملہ ماہی میرا کملائی ہوئے یہ گیت اداکارہ زمورد اور اداکار علاؤدین پر اکس بن کیا گیا کملہ نی کملہ ماہی میرا کملائی ہوئے کملائی ہوئے تیری میری اینی نی پچھان تھوڑی جائیے یہ گیت اداکارہ شیری اور اداکار یوسف خان پر فلم آیا گیا ناظرین یہ فلم آٹھ اکتوبر انیس سو پینسٹھ بروز جمعہ کو نمائش کے لیے پیش کی گئی مگر اپنی بے جان اور ویٹ تکی کہانی کمزور میوزک اور غیر فطری اداکاری کی وجہ سے کوئی کارنامہ انجام نہ دے سکی اور کسی بھی درجہ بندی کو نہ چھو سکی کراچی میں اس فلم نے صرف اور صرف نو ہفتے کا بزنس کیا اور ماضی میں دفن ہو گئی تو ناظرین یہ تھا فلم جانا جانی اور ایک سی چور کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ